موسیقی یہ دیکھئے اس میں ہم نے یہ نیا چارٹ لیسن نمبر بارہ میں بھی آئیڈ کیا تھا اور اس میں بھی ہے بلکہ لیسن نمبر سولہ تک تمام لیسنز میں آئیڈ کر دیا ہے کہ کس کے ساتھ کونسا ورب استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے غور کرنا ہے یہ دیکھئے پہلے پرفیکٹ ٹینس میں دیکھتے ہیں ڈوج پرفیکٹ انگلش پرفیکٹ یہ پرفیکٹ ٹینس ہے تو سب سے پہلا لفظہ ہمارے پاس ایش ایش کے ساتھ کیا لگے گا ہاب ہے ایش ہاب ہے آئی ہیب دو ہست یو ہیب زی ہابن آپ زی کے ساتھ ہابن آپ یہ فارمر پرنومن ہے جو جرمن زبان میں صرف استعمال ہوتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے انگلش میں یہ نہیں ایگزیسٹ کرتا ہے ناٹ اپلی کیبل لکھا ہوا ہے یہ صرف جرمن زبان میں ملتا ہے اس لیے یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کہاں استعمال ہوتا ہے دو ہست زی کے ساتھ ہابن برب لگے گا ایہ ہابت یہ ایہ بھی یو ہیب ہے لیکن پلورل ہے یہ کس کا دو کا ایک سے زیادہ جب لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے تو وہاں ایہ استعمال ہوتا ہے ایہ ہابت یو ہیو 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 ای شیل دو وی ایسٹ یو ویل زی ویڈن یہ وہی زی آپ جہاں اس کے ساتھ پرفیکٹ میں حابل لگتا ہے وہاں فیوچر ٹینس میں ویڈن لگتا ہے دے ویل یو ویل یعنی آپ کے لفت معنوں میں استعمال ہوگا لیکن نصل میں انگلش میں یہ یو ویل ہی ہے جیسے یہ ہے یو ہیب زی حابل یو ویڈٹ یو ویل یہ پلورل ہے دو کا ایہ ویڈ ہی ویل زی ویڈ شی ویل تھرڈ پرسن سنگللر ہیں یہ دونوں ہی شی ایٹ جو ہوتے ہیں وی یا ویڈن وی شیل اور زی ویڈن دے ویل دیکھیں اس میں یہ چیز نوٹ کرنے کے لئے ہیں نوٹیٹ how can you distinguish between زی میننگ شی تھرڈ پرسن سنگللر جو ہوتا ہے وہ لڑکی یا وہ عورت and زی میننگ جس کا ملدب ہے تھرڈ پرسن پلورل دے وہ جمع کیسے فرق کریں گے by the verb ending اب verb کو دیکھیں آپ کو اس کا فرق معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون سا زی ہے وہ تھرڈ پرسن سنگللر ہے یا تھرڈ پرسن پلورل ہے پھر ایک اور چیز ہے always remember اس لئے ہم نے read کر دیا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ نوٹ بھی کر لیں زی جس کا مطلب آپ ہے جرمن زبان میں always spelled with capital S یہ ہمیشہ آپ نے capital S کے ساتھ لکھنا ہے formal singular of you ہے جو اور پھر تھرڈ پرسن singular ہے he she it a z s جن کو ڈوش میں پڑھتے ہیں a z s he she it always use with the same verb ان کے ساتھ ایک ہی verb استعمال ہوتا ہے جیسے انگلیش میں ہوتا ہے تو چلیئے چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف دیکھئے تینوں ٹینس ہے اس میں تینوں حالتیں بیان کی گئی ہیں پریزنس جی جرمن ذوان میں لکھا ہوا ہے دوچ میں پریزنس جس کو پریزنٹ کہتے ہیں پریزنس پرفیکٹ فٹور حال حال مکمل اور مستقبل سب سے پہلے موربہ ہے ہمارے پاس برنگن لانا اس میں سب سے ضروری چیز میں پھر آپ کو کہوں گا جو ہر لیسن میں میں آپ کہتا ہوں پرونسیشن کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور اس کو نوٹ کرنا ہے یہ سب سے امپورڈن ہے جرمن لینگویج میں ڈوچ میں اگر ہے تم لاتے ہو دو برنگست دو برنگست تم لاتے ہو تو ہست گبراخت اگر ہے تم لاؤگے دو ویست برنگن وہ لاتا ہے ایہ یہ جو ہے تھرڈ پرسن سنگلہ ایہ برنگت وہ لاتا ہے ایہ ہٹ گبراخت وہ لائے گا ایہ ویڈ برنگن اگر ہمارے پاس ہے وہ لاتی ہے زی برنگت وہ لائے گی زی ہٹ گبراخت وہ لائے گی زی ویڈ برنگن ہم لاتے ہیں ویہ برنگن ہم لاتے ہیں ویہ ہابن گبراخت ہم لائیں گے ویہ ویڈ برنگن تم لاتے ہو ایہ یہی دو کا جو پلورل ہے ایہ ایہ برنگت تم لا چکے ہو ایہ ہابت گبراخت تم لاؤگے ایہ ویڈ برنگن وہ لاتے ہیں زی برنگن وہ لائے گے ہیں زی ہابن گبراخت وہ لائیں گے زی ویڈ برنگن اگلا باب ہے ہمارے پاس بیتروگن دھوکہ دینا کسی کو جرمن میں اس کو پڑھتے ہیں بیتروگن میں دھوکہ دیتا ہوں ایس بیتروگی یا میں دھوکہ دے رہا ہوں جرمن زبان میں آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ کانٹینیوز سینس نہیں ملتا پریزن سینسی دونوں حالتوں کو بیان کرتا ہے جیسے انکلش میں پریزن کانٹینیوز ہوتا ہے اور انڈیفینیٹ ہوتا ہے لیکن جرمال زمان میں کانٹین سٹنس نہیں ملتا میں دوکھا دیتا ہوں یا دوکھا دے رہا ہوں میں دوکھا دے چکا ہوں دوکھا دے دیا ہے میں دوکھا دوں گا یہ اوملوت کے ساتھ ہے یہ دو رکتے ہیں اوملوت تم دوکھا دیتے ہو تو بتروکست تم دوکھا دے چکے ہو تو ہست بتروگن تم دوکھا دوگے تو ویست بتروگن وہ دوکھا دیتا ہے یہ بتروکت وہ دوکھا دے چکا ہے یہ ہٹ بتروگن وہ دوکھا دے گا یہ ویڈ بتروگن اگر ہمارے پاس وہ دوکھا دیتی ہے زی بتروکت وہ دوکھا دے چکی ہے وہ دوکھا دے گی ہم دوکھا دیتے ہیں ہم دوکھا دے چکے ہیں ہم دوکھا دیں گے تم دوکھا دیتے ہو اور تم دوکھا دے چکے ہو تم دوکھا دوگے یہ سب پلورل ہے دوکھا جو پلورل ہے یہ اس لئے آگے دیکھیں بریکٹ میں جمع لکھا ہوا ہے یعنی زیادہ لوگ تم دوکھا دوگے وہ دوکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں بریکٹ میں ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے وہ دوکھا دے چکے ہیں اور وہ دوکھا دیں گے اگلا برب ہے ہمارے پاس بگنن شروع کرنا میں شروع کر رہا ہوں اش بگنن میں شروع کر چکا ہوں اش حابے بگونن میں شروع کروں گا اش بگنن تم شروع کر رہے ہو دو بگنست تم شروع کر چکے ہو تو ہست بگونن اور تم شروع کروگے تو ہست بگنن وہ شروع کر رہا ہے یہ بگنن وہ شروع کر چکا ہے یہ ہٹ بگونن وہ شروع کرے گا یہ ویڈ بگونن اگر ہمارے پاس وہ شروع کر رہی ہے زی بگنن وہ شروع کر چکی ہے سی ہٹ بگونن وہ شروع کرے گی زی ویڈ بگنن ہم شروع کر رہے ہیں یہ بگنن ہم شروع کر چکے ہیں یہ ہابن بگونن ہم شروع کریں گے تم شروع کر رہے ہو تم شروع کر چکے ہو وہ شروع کر رہے ہیں وہ شروع کر چکے ہیں اور وہ شروع کریں گے اگلا باب ہے ہمارے پاس جاننا کسی کو جاننا میں جانتا ہوں یا میں جان رہا ہوں یا میں جانتا ہوں یہ کسی کے ساتھ تعرف کرنا یا جاننا اس کو جرم زمان میں یہاں کہتے ہیں کسی کو جاننا میں جان لوں گا تم جانتے ہو تم جان چکے ہو تم جان لوگے وہ جانتا ہے وہ جان چکا ہے وہ جان لے گا اگے ہمار بس وہ جانتی ہے وہ جان چکی ہے سی ہٹ کے کنٹ اور وہ جان لے گی سی ویڈ کھینن ہم جانتے ہم جان چکے ہیں ہم جان چکے ہیں ہم جان جائیں گے تم جانتے ہو یہ کھینٹ تم جان چکے ہو یہ ہٹ کے کھینٹ تم جان جاؤ گے یہ ویڈٹ کھینن وہ جانتے ہیں زی کھینن زی کھینن وہ جان چکے ہیں زی ہا بن گے کھینٹ وہ جان جائیں گے زی ویڈن کھینن اگلا ورہب ہے ہمارے پاس ویسن کسی چیز کا معلوم ہونا پتہ ہونا ویسن جس کو ٹو نو کہتے ہیں انگلش میں ویسن ٹو نو مجھے معلوم ہے اش وائس مجھے معلوم ہو چکا ہے اش آوے گی ووست میں معلوم کروں گا اش ویڈ ویسن تمہ معلوم ہے دو وائس تمہ معلوم ہو چکا ہے تو ہست گی ووست تمہ معلوم ہو جائے گا تو ویست ویسن وہ جانتا ہے اے وائس وہ جان چکا ہے اے ہٹ گی ووست وہ جان جائے گا یا وہ جان لے گا اے ویڈ ویسن اگل ہمارے پاس وہ جانتی ہے زی وائس وہ جان چکی ہے زیہت کے وست وہ جان لے گی ہم جانتے ہیں ہم جان چکے ہیں ہم جان جائیں گے تم جانتے ہیں تم جان چکے ہو تم جان جاؤ گے وہ جانتے ہیں وہ جان چکے ہیں زیہابن کے وست وہ جان جائیں گے زی ویڈن وزن اگلا باب ہے ہمارے پاس ٹریفن ملنا کیا ہے ٹریفن to meet جس کو انگلش میں کہتے ہیں میں ملتا ہوں اس ٹریفن میں مل چکا ہوں اس ہاب کے ٹروفن میں ملوں گا اس ویڈے ٹریفن تم ملتے ہو تو ٹریفست تم مل چکے ہو تو ہست کے ٹروفن تم مل لوگے تو ویڈے ٹریفن وہ ملتا ہے یہ ٹریفٹ وہ مل چکا ہے یہ ہٹ کے ٹروفن وہ مل لے گا یہ ویڈ ٹریفن اگر ہمارے پاس وہ ملتی ہے زی ٹریفٹ وہ مل چکی ہے زی ہٹ کے ٹروفن وہ مل لے گی زی ویڈ ٹریفن ہم ملتے ہیں ویڈ ٹریفن ہم مل چکے ہیں ویڈہابن کے ٹروفن ہم مل لیں گے تم ملتے ہو تم مل چکے ہو وہ ملتے ہیں وہ مل چکے ہیں اور وہ مل لیں گے اگلا باب ہے ہمارے پاس چھوڑنا کیا ہے فرلاسن انگلش میں کہتے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں میں چھوڑ چکا ہوں میں چھوڑ دوں گا تم چھوڑ رہے ہو تم چھوڑ چکے ہو تم چھوڑ دوگے وہ چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑ چکا ہے وہ چھوڑ دے گا آگے ہمارے پاس وہ چھوڑ رہی ہے وہ چھوڑ چکی ہے اور وہ چھوڑ دے گی ہم چھوڑ رہے ہیں ہم چھوڑ چکے ہیں ہم چھوڑ دیں گے تم چھوڑ رہے ہو یا فرلاسٹ تم چھوڑ چکے ہو یا ہپٹ فرلاسٹ تم چھوڑ دوگے یا ویڈٹ فرلاسٹ وہ چھوڑ رہے ہیں زی فرلاسٹ وہ چھوڑ چکے ہیں زیہابن فرلاسٹ اور وہ چھوڑ دیں گے زی ویڈن فرلاسٹ اگلا مرمہ ہمارے پاس نیمن لینا نیمن تو ٹھیک انگلش میں جس کو ٹھیک کہتے ہیں ٹھیک لینا میں لیتا ہوں اس نیمن میں لے چکا ہوں اس آبے گنام میں لوں گا اس ویڈنیمن تم لیتے ہو تو نیمست تم لے چکے ہو تو ہست گنام تم لوگے تو ویرس نیمن وہ لیتا ہے یہ نیمن وہ لے چکا ہے یہ ہٹ کے نیمن وہ لے گا یہ ویڈنیمن آگے ہمارے پاس وہ لیتی ہے زی نیمن وہ لے چکی ہے زی ہٹ کے نیمن وہ لے گی زی ویڈنیمن ہم لیتے ہیں یہ نیمن ہم لے چکے ہیں وہ ہابن کے نیمن ہم لیں گے وہ ویڈن نیمن تم لیتے ہو یہ نیمن تم لے چکے ہو وہ لیتے ہیں وہ لے چکے ہیں اور وہ لیں گے اگلا بار پر ہمارے پاس جس کو انگلیس میں کہتے ہیں میں تھام چکا ہوں میں تھام لوں گا تم تھامتے ہو تم تھام چکے ہو تم تھام لگے وہ تھامتا ہے وہ تھام چکا ہے وہ تھام لے گا یہاں ویئٹ ہالٹن آگے ہمارے پاس وہ تھامتی ہے وہ تھام چکی ہے وہ تھام لے گی ہم تھامتے ہیں ہم تھام چکے ہیں ہم تھام لیں گے تم تھامتے ہو تم تھام چکے ہو تم تھام لوگے وہ تھامتے ہیں وہ تھام چکے ہیں وہ تھام لیں گے اگلا بار پر ہمارے پاس بندن باندنا تُٹھائی ہنگلش میں کہتے ہیں تُٹھائی باندنا بندن میں باند رہا ہوں اس بندے میں باند چکا ہوں اس ہاں بگ بندن میں باند ہوں گا اس ویڈے بندن تم باند رہے ہو تو بندست تم باند چکے ہو تُٹھائی تُو ہست گے بندن ہم باندھیں گے وہ باندھ رہے ہیں وہ باندھ چکے ہیں وہ باندھیں گے دوستو تو یہ تھا آج کا لیسن نمبر تیرہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیس سوم نیکس ویڈیو چوز